السلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا زبردہ سا اچار اور یہ اچار جو ہے بلکل خراب نہیں ہوگا کچھ ایسے ٹپس اور ٹرکس ہیں جو میں آپ کو ویڈیو میں بتاتی رہوں گی تو اس لیے آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے ہم لیں گے کچھے آم میں نے لیے آدھا کلو انہیں اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائے کر لینا آپ نے میں نے ایک نیپکن سے بھی اسے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا تھا اور ایک لارڈ سائز کی ہمیں گاجر چاہیے اس کو بھی آپ نے چاپ کر لینا ہے مرچو کو بھی چاپ کر لینا ہے اور اب ہم کیا کریں گے ہم گاجر کے چلکے کو چھیل کر اس کو ہم چاپ کر لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے کچھے آم کو بھی چاپ کر لیا ہے مرچو کو بھی چاپ کر لیا ہے اور گاجر کو بھی اب ہم کیا کریں گے ہم ایک صاف اور ڈرائے بال لیں گے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہی ساری جو ہم نے چوب کی ہوئی ہے سبزیاں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں لیں گے نمک نمک ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ڈیٹ ٹیبل سپون یاد رکھئے گا ڈیٹ ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے ٹی سپون نہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی یہ بھی ہم ڈیٹ ٹیبل سپون یعنی کہ ڈیٹ کھانے کا چمت جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم اچھا سا جو ہے مکس کریں گے اس کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا یہ جو ہے آپ نے ضرور کرنا ہے نمک اور حلدی لگا کر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے پہلے اچھا سا مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اسے اچھا سا مکس کر لیا ہے حلدی اور نمک اس میں اچھا سا مکس ہو چکے اور یہ دیکھیں یہ ہو چکے اب ہم کیا کریں گے اب ہم لیں گے ایک بال ایک صاف ستھرا لیں گے خوشک لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک سرینر لے سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کروں گی میں اس کے اوپر اس ٹرینر کو رکھتوں گی یہ دیکھیں اس کو میں اس کے اوپر رکھتوں گی یہ بالکل ایک جالی نمار ٹوکری بنی ہے یا باسکٹ بنی ہے یہ آپ اس کے اوپر رکھ دیجئے گا اور اب ہم کیا کریں گے ہم اس کے اوپر جو ہم نے سبزیوں کو نمک اور حلدی لگایا ہے وہ ہم اس کے اوپر دال دیں گے یعنی کہ اس کے اوپر ہم دال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو پانی ریلیز ہوگا وہ سارا پانی جو ہے وہ ریڈ کلر کے جو بول میں ہے وہ اس میں چلا جائے گا پانی اس سے کیا ہوگا جو پانی ہے وہ جب نکل جائے گا اس سے آپ کا اچار کبھی خراب نہیں ہوگا یہ سٹیپ جو ہے آپ نے اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے سارا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا اس کا اور اس کو میں اوور نائٹ کے لیے رکھوں گی اور یہ دیکھیں صبح ہو چکی ہے میں نے اسے کور کروا کے رکھ دیا تھا اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا جو ہے پانی کتنا زیادہ اس میں سے نکل ہے یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے یہی پانی جو ہے اچار کو خراب کرتا ہے تو اس لیے آپ نے جو ہے اس پانی کو ویسٹ کر دینا ہے آپ نے آپ کا جو اچار ہے وہ بالکل ڈرائی ہونا چاہیے اور اب ہم اس کو ویسٹ کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے ہمیں ٹرے لیں گے ٹرے کے اوپر ایک ہم نیپکین یا کوئی صاف سا کپڑا وہ اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو اچار ہیں جو سبزیاں ہیں وہ ہم اس پہ پھیلا دیں گے ہم نے اس کو اس کے اوپر پھیلا دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے جتنا ہم اس کو اچھی طرح پھیلا دیں گے تھوڑا پتلا پتلا کر کے پھیلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم اسے سن ڈرائی کریں گے یعنی کہ سورج کی روشنی میں جب ہم اسے ڈرائی کریں گے تو یہ بہت جلدی ڈرائی ہو جائے گا آج کل ویسے بھی گرمی ہے تو یہ گرمی کے موسم میں بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے ہم اسے چھے سے پان سے چھے گھنٹے کے لیے ہم اسے ڈرائی کریں گے اور یہ دیکھیں پان سے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں دھوپ جو ہے وہ بہت تیز تھی بہت جلدی جو ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ڈرائی ہو چکے ہیں بلکل بھی پانی نہیں ہے اس میں بلکل بھی نمی نہیں ہے اس میں اور اب ہم مسالوں کی طرف آتے ہیں یہاں ہمیں چاہیے سونف ون ٹیبل سپون یہاں پر ثابت میتھی دانا جو ہے وہ لی ہے ون ٹیبل سپون رائی دانا لی ہے ون ٹیبل سپون اور زیرہ جو ہے وہ بھی لی ہے ون ٹیبل سپون اب ہم اسے کیا کریں گے ہم اسے لو فلیم پہ ہی اچھا سا جو ہے ڈرائی روست کریں گے ہم نے اسے تھرٹی سیکنڈز تک کرنا ہے ہم نے اسے تب تک نہیں کرنا کہ اس کی جو خوشبو ہے مسالوں کی وہ آنا شروع ہو جائے ہم نے جسٹ اسے تھرٹی سیکنڈز تک ہم نے اسے ڈرائی روست کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد میں اسے موٹا موٹا سا پیس لوں گی آپ چاہیں تو آپ یہ گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں گرائنڈر میں بھی آپ اسے بس ایک دو بار آپ نے گرائنڈر کے بٹن کو چلانا ہے آپ نے اسے لگا تار نہیں چلانا آپ نے اس کا پاوڈر نہیں بنانا آپ نے جسٹ اسے موٹا موٹا جو ہے وہ پیس لینا ہے مسالہ جو ہے ہم نے اس کا پاوڈر ہمیں نہیں چاہیے اور یہ دیکھیں یہ زبردستہ ہو چکے موٹا موٹا ہم نے پیس لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک صاف سترا اور خوش جو ہے وہ پلیٹ لے لیں گے یا کوئی بھی بڑا سا پرتن لے لیں گے اس میں جو ہے جو ہم نے ڈرائے کیا تھا سبزیوں کو وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے پیسے ہیں مسالے وہ ایڈ کر دیں گے یہاں پر کلونجی چاہیے ون ٹیبل سپون اس کے بعد لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مرچیں جو ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی پاودر جو ہے وہ ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے ان مسالوں کو اچھا سا جو ہے مکس کر لینا ہے ہم نے اس میں زبردہ سا مکس کر لینا ہے اور یقین کریں اس ریسپی سے آپ اچار کو بنائیے گا ہوں گا اور بہت مزے کا بنے گا اور اب ہم کیا کریں گے ہم نے ایک جار لینا ہے جو بالکل ڈرائے ہونا چاہیے صاف ستھرا ہونا چاہیے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے اچار کے اندر مسالیں مکس کی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کو جار میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس بات کا خیال رکھئے گا آپ کا جو چمچ ہے سپون ہے وہ بھی ڈرائے ہونا چاہیے آپ نے اس چمچ جو ہے وہ بالکل بھی گیلا یا گندہ نہیں ہونا چاہیے جار بھی جو ہے وہ گیلا یا گندہ نہیں ہونا چاہیے صاف ستھرا اور ڈرائے ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں مسالیں جو ہے وہ بھی اچھے سے اس میں مکس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالیں بہت ہی زبردست سے اس میں ہو چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سرسو کا تیل سرسو کا تیل جو ہے حضب ضرورت لی ہے بس اس بات کا خیال رکھئے گا جب بھی آپ اچار بنائیں اچار جو سرسو کا تیل ہے وہ آپ کے اچار کے اوپر تک ہونا چاہیے آپ کا اچار سرسو کے تیل میں ڈوبا رہنا چاہیے آپ کا جو سرسو کا تیل ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن کم نہیں ہونا چاہیے اب ہم کیا کریں گے رم کر کے تھنڈا نہیں کیا میں نے نورمل جو ہوتا ہے سرسو کا تیل میں نے اس کو ایسے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ زبردستہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو اچھا سا مکس بھی کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم لیں گے ایک ساف ستھرا پیارا سا جو ہے ایک کپڑا لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کے کور سے بھی اسے بند کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر یوز کروں گی مل مل کا کپڑا یہ دیکھیں مل مل کے کپڑے کو ہم اوپر سے پان دیں گے یہ بہت پرانے زمانے میں اس طرح اچار بنایا جاتا تھا اور یہ ریسپی جو ہے یہ میری نانو امی کی ریسپی ہے اور یہ ریسپی جو ہے میں نے اپنی امی سے پوچھ ہی اور یہ ریسپی میری امی نے مجھے بتائی ہے کہ میری نانو امی جو ہے وہ اس طرح اچار بنایا کرتی تھی اور اچار جو ہے وہ بالکل خراب نہیں ہوتا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیکس ڈے اسے دھوپ میں رکھنا ہے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے جو ہے آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے اور تین دن جو ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے اب تو ویسے بھی گرمی ہے گرمیوں کا موسم ہے دھوپی جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے تو آپ نے ڈیلی اسے دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ اسے کور کروا کے رکھ دینا ہے ماشاءاللہ یقین کرے بہت زبردست سا جو ہے اچار ہمارا ہو رہا ہے تیار لیکن ابھی بھی دو تین دن اس کو ہم نے ایسے ہی اب رکھ دینا ہے کور کر کے اب ہمیں اسے دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف تین دن آپ نے دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں اسے رکھنا ہے اس کے بعد بس آپ اسے کور کر کے کچن میں آپ اسے رکھتے ہیں اور آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ دن میں صرف ایک بار آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اور چمت جو ہے وہ آپ کا ڈرائے ہونا چاہیے میں پھر سے یہ بار بار اس لیے کہہ نہیں ہوں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا چار جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ یا تو چمچ کیلہ ہوتا ہے یا گندہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ چار جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بس اس بات کا خیال رکھئے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چار جو ہے دو سے تین سے چار سال تک بھی کبھی خراب نہیں ہوگا اور اس ریسپی سے تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ چار بہت ہی مزے کا بنائے بہت ہی کمال کا بنائے ماشاءاللہ الحمدللہ اور یہ دیکھیں کتنا زبردستہ ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی اسے کور کر کے سائٹ پہ رکھتوں گی ہم نے اسے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور یقین کریں اب یہ جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردستہ اچار جو ہے ہمارا تیار ہو جائے گا ایک دو دن میں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اسے مکس بھی روز کریں گے چمچ صاف سترہ یوز کرنا ہے آپ نے بس چھوٹے چھوٹے ٹیپس اور ٹرکس ہیں جو آپ اس پہ کریے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا اچار کبھی خراب نہیں ہوگا اور بلکل پوفیکٹ بنے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہوں کہ چمچ جو ہے وہ ڈرائے ہونا چاہیے جب بھی یوز کرنا ہے چمچ ڈرائے ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ بھی ڈرائے ہونے چاہیے کوئی بھی پانی کا کترہ اچار میں نہیں جانا چاہیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تین دن بھی پورے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا اچار جو ہے وہ زبردستہ ہو چکے تقریباً ایک ہفتے میں آپ کا اچار جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور بلکل پوفیکٹ تیار ہوگا یقین کریں جیسا کہ مارکٹ سے نیشنل اچار ملتا ہے یہ سیم ٹیسٹ اس کا ویسا ہوگا اور یہ بہت ہی مزے کا بنے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا اچھا یہ گل چکا ہے کتنا اچھا سوفٹ ہو چکا ہے کتنا اچھا کتنا کمال کا بن چکا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکسٹ فیڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ